بہت اچھا سوال ہے آج کل جو دماغی بیماری ہے نا بہت سپیٹ کے ساتھ بڑھ رہی ہے بہت سپیٹ کے ساتھ دیکھو ایک اصول یاد رکھو کہ آپ اگر ہاتھوں سے وزن اٹھانا چھوڑ دیں تو ہاتھ کیا طاقتور ہو جائیں گے بولو نا کمزور ہو جائیں گے آپ کہہ میں انرجی سیو کر رہا ہوں ہاتھ کی انرجی کیا کر رہا ہوں سیو وزن نہیں اٹھا رہا میں تو سیو ہوگی آپ اگر ٹانگوں سے چلنا چھوڑ دو تو ٹانگیں مضبوط ہو جائیں گی کیا بولنے پر گورنمنٹے پابندی لگائی ہے تو یاد رکھو جب ہم بچپن سہی نا ٹینشنوں کے اگر ہم آدھی ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ ٹینشن ملتی رہتی ہے تو انسان کے جو آساب ہے نا وہ ٹینشن برداش ٹینشن کا ویٹ اٹھاتے اٹھاتے باڈی بیلڈر بن جاتے ہوں یعنی ویٹ لیفٹر بن جاتے ہوں اور اگر بچپن سہی ٹینشن کوئی ملی نہیں دیئی ہو ممی ڈیڈی والا سیٹ اپ ہو یہ بچہ نفسیاتی پاگل بنے گا بڑا ہو کر یہ بتا دوں میں یہ وہمی بھی بنے گا اور یہ دماغی خودکوشی بھی کر سکتا ہے یہ ذرہ سے ٹینشن میں پاگل بھی ہو سکتا ہے الٹائی ہو جائے گا تو آج کل جو ماں باپ نے بچوں کو جو ممی ڈیڈی والی زندگی دے دی ہے بہت زیادہ میرا بچہ بچوں کی سیلف ریسپیکٹ پہ بہت حضر پڑتا ہے اس سے بچے کی ایسی کی تحسی ہاں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بازو کو طاقت پر بنانے کے لیے اتنا ویٹ اٹھا لیں کہ ہڈیڈ چٹک جائے آپ کی تو بچے کو اتنی ٹینشن ہونا شروع ہو جائے کہ گھر اس کے لیے عذاب بن جائے جو آرہا جا رہا ہے اس کو ذہنی طور پر ٹورچر کر رہا ہے تو اس سے بھی دماغ خراب ہوتا ہے اس کا لیکن نیچرل لائف جو ہے نا جو ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے اس سے جب ہٹ جائیں گے تو یہ مسائل کھڑے ہوں گے ہمیں یاد ہے پہلے وہمی بھی نہیں ہوتے تھے لوگ اور پاگلت کہیں لاکھوں میں کوئی ایک نظر آتا تھا وہ بھی کوئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے دماغی چوٹ کی وجہ سے بڑے بڑے سخت حالات لوگ برداشت کر لیتے تھے ہم تو اپنے بڑوں سے جب حالات سنتے تھے نا کہ بھئی ایک خاتون کے ایک بچہ مر گیا پھر دوسرا مر گیا پھر تیسرا پیدا ہوا وہ مر گیا پھر چوتھا پیدا ہوا بڑے ہو کے مرتے رہے پھر بھی سبر کر رہی ہیں اور میاں خراب نکلا میاں شرابی نکلا وہ تورچر کرتا ہے بچوں کو ماں باپ بہت کٹتے پیٹتے تھے بچے باغی نہیں ہوتے تھے اب دو تھپڑ لگاؤ بچہ کیا ہو جاتا ہے باغی ہو جاتا ہے تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ بچہ بچپن سے تھوڑی بہت ٹینشن اس کو ملنی چاہیے تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ مارک اٹھائی کبھی کبار ہونی چاہیے بہت دنوں سے نہیں ہوئی تو ایک دفعہ آدمی احتیاطن ایک دو تھپڑ بلا وجہ نہ لگایا کوئی بات بھی لگایا کبھی کبار اس سے تھوڑا عادت ہوتی ہے کہ یہ اببہ ہے بھائی مار سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو خراب کرنے والی چیز باہر کا محول ہے یہ انوائرمنٹ جو ہے نا باہر کا اسکول کالجز میں یہ بتایا جاتا ہے بچوں کو یہ نہیں سکھایا جاتا جو لبرل چیچرز ہیں آج کل تو لبرلزم پھیل رہے ہیں نا کہ بھئی ماں باپ اگر سختی بھی کریں برداشت کرو الٹیاں الٹی پٹیاں پڑھائی جا رہی ہوں آپ کسی بچے کے سامنے ہی کہتے ہیں بھائی تمہارا باپ تو ایسا ہے بچے کی دل سے اپنے باپ کی عظمت ختم ہو جائے گی تو باہر بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے گھر کو کیا کر رہے ہیں خراب عورتیں کیوں خراب ہوتی ہیں وہ جب دوسری عورتوں کے گھروں میں جاتی ہیں تو دوسرے کی میاں کی خوبیاں ان کو نظر آ رہی ہوتی ہیں خامیہ نظر نہیں آتی اور اپنے میاں کی خامیہ نظر آ رہی ہوتی ہیں خوبیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں یہ بہت ہو رہا ہے اب وہ گئی کسی انٹی سے ملنے کے لئے اس کے گھر میں دیکھا بھائی وہ تو اپنی وائف کو گاڑی میں بٹھاتا ہے ایسے دروازہ کھول کے یہ نہیں پتا کہ وہ کنٹی ٹوٹی بھی ہے اس کی وہاں سے کھلتا نہیں دروازہ اندر سے ٹھیک ہے نا اب وہ یہی ایک خوبی ہے چلو عزت دے رہا ہے آپ ذرا تحقیق کرو تو پتہ چلے گا خرچت دے لے گا بھی نہیں دے رہا مجھے ابھی پچھلے ہفتے ایک فیملی کا میٹر سامنے آیا کہ خاتون نے کسی نے بتایا کہ وہ شہر اس خاتون کو بہت عزت دیتا ہے بہت رسپیکٹ کرتا ہے اپنی وائف کو دیکھیں وہ شہر ہے اتنی رسپیکٹ اتنی عزت اور اتنی اس کے غم میں شریک ہوتا ہے اس سے اپنی باتیں شیئر کرتا ہے اور ایک ہمارے میائیں وہ خاتون بتا رہی ہوں ایک ہمارے میائیں میں نے تحقیق کی میں نے کہا مجھے پتا چلا کہ وہ جو اتنی عزت دے رہے ہیں نا میائیں اس کی بیوی جواب کر رہی ہے اپنا خرچہ اپنے بچوں کا خود اٹھا رہی ہے میائیں اپنا خرچہ الگ اٹھا رہے ہیں اور یہ جو خاتون ہیں نا جن کے میائیں اتنی عزت نہیں دے رہے ہیں یہ سارا خرچہ خود اٹھا رہے ہیں میں نے کہا آپ کا میائیں اس سے کروڑا گناہ بہتر ہے یہ انگریز والے اخلاقیں تھینکیو تھینکیو کہنے والے ہیں روکڑا خرچ کرنے کا ہے ہی نہیں بھائی تمہارے میائیں تمہیں گھر دے دیا لے کے تمہیں گیس بجلی اب ایک تھینکیو رہ گیا اس کی زبان پر چھوڑ دو یار اس میں کیا جا رہا ہے ساری ذمہ داری تمہارے میائیں تمہاری اور تمہارے بچوں کی اٹھائی ہوئی ہے تو وہ اس طرح سے عزت نہیں دے رہا دے دے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اس کی عزت دیکھ کے دھوکہ مت کھاؤ اس کو بولو کہ ایسا کر تو تو ایسا کر کے اچھا بیگم کو بولو کہ ٹھیک ہے اس خاتون کا شوہر بولے ٹھیک ہے بیگم اب میں اتنی پیسے تمہیں دوں گا جتنا وہ اپنی بیوی کو دے رہا ہے اور اس کے بدلے تھینکیو اس سے صبح شام پچیس دفعہ لے لیا کرو ہر بات پہ تھینکیو اور عزت دو عورت تیار ہوگی عورت کہے گی پیسے دے دیا کرو بے شک اس سے پہلے دس گالیاں اور اس کے بعد بیس گالیاں اگر آپ کا سیٹ آپ کو پچیس دیس گالیوں کے بعد پچاس ہزار روپے دے آدمی کہتا ہے پچیس ہور دے دے لیکن پیسے دے دے قربانی تو یہ ہے نا بہت مشکل ہے بہت مشکل اسی طرح بہت سے والدین اپنی اولاد پر خرچ کر رہے ہیں خون پسینہ پہا کے رکشے چلا کے ٹھیلے لگا کے اپنے بیٹے کو کھلا رہا ہے بیٹا ایک دو تھپڑ سے بدگمان ہو جاتا ہے کہ میرا باپ مجھے مارتا ہے میرا باپ مجھے کھٹائی کی تھی بہت بے شرمی کی بات تیرا باپ تیرے لیے کمار آئے خون پسینہ پہا کے تیری روٹی کا انتظام کر رہا ہے عزت کے ساتھ تجھے گھر میں بٹھایا ہے کسی کے بھی احسانات دیکھے جاتے ہیں احسانات کا ہجم زیادہ ہے تو یہ چند چیزیں اگنور کی جاتی ہیں ورنہ تو پھر انگریز ہم سے بہت اچھے ہیں ایک دھیلہ بھی خرچ نہیں کرتے نہ اپنی اولاد پہ نہ اپنی بیوی پہ بات کا اسٹائل لیکھو انگریزوں کے یہ گالیاں ہیں جو ہمارے ہاں چل رہی ہیں انگلیش میں ہوں گی اتنی بری لگتی نہیں ہے وہ انگلیش میں لیکن کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہے ہی نہیں ہمارے ایک دوست ہمیرکیہ میں انہوں نے کہا کہ یہاں کسی گوری سے کم عمر لڑکی سے اگر کوئی انگریش کہہ دیں میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں خوشی سے بےہوچ ہو جائے گی کیوں اس کو پتہ ہے کوئی شادی نہیں کرتا سب گل فرین بنا کے مزے اڑائیں گے بس تو ذمہ داری تو ہمارے ہاں اٹھائی جاتی ہے ہمارے ہاں مرد اپنے کندوں پہ وہ بھی پان گھٹکی کے پیسے بڑے بھائی سے لے رہا ہوتا ہے سارے بوجھ اٹھا کے اگر آٹھ دس گالی ہے روزانہ دے اس کا حق بنتا ہے کہ گزرتے میں ویسے ہی گالی ہے پارسل کر کے جائے کریں اس کو اتنا تو رائٹ دونے اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے بھائی نہیں آری بات تو رہنے تو جیسے چل رہے ہو ویسی ٹھیک تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کی اولاد کو جو باہر لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں خراب اس زمانے میں بچوں کو باہر دوستیاں لگانے مت دو تو بگڑیں گے ان کو صحیح راستہ دکھانے والے کم ہوتے ہیں بگاڑنے والے مارکیٹ میں زیادہ ہوتے ہیں تو ایک وجہ تو وہ ایک اٹینشن آج کل لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں نا تو جب تھوڑی آپ کو پتہ ہے سویڈن میں خودکشی کا ریشو سب سے زیادہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سویڈن ٹینشن فری ملک ہے حیرت کی بات ہے جس ملک میں ٹینشن غربت زیادہ ہے بے روزگاری غربت وہاں خودکشیوں کا ریشو کم ہے کتنی بڑی حقیقت ہے سمجھ میں نہیں آری دیکھو پاکستان ایک پسماندہ ملک ہے کتنی خودکشی نہیں ہے یہاں پہ یعنی آپ خود اندازہ لگاؤں کہ سویڈن میں بے روزگاروں یعنی جو لوگ سویڈن ہو کر آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ٹینشن تلاش کرنے سے نہیں ملتی یہاں گوگل پہ سرچ کرنا پڑتا ہے بھائی کس کے بعد ٹینشن ہو تو تھوڑے دن کے لیے چاہیے پاکستانیوں کو چاہیے ہوتی ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں ٹینشن کیوں نہیں تو اس کے باوجود سب سے زیادہ خودکشی کہاں ہو رہی ہے اس کنٹری میں کیوں ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قدرت کی طرف سے ذرا سی کوئی پریشان قدرت تو دیتی ہے ٹینشن چاہے آپ کا ملٹینشن فری ہو جائے اللہ کی طرف سے ٹینشنیں آتی ہیں تو وہ برداشت نہیں کر پاتے برداشت نہیں کرتے تو جا کے وہ لٹکنے کی کوشش کرتے ہیں اور کھمبیوں سے چپکنے کی کوشش اس کا یہ بڑا نقصان ہوتا ہے